جو خاص چیز بتانا چاہتا ہوں اہلی بیت کی مودت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس پر فوکس ادھر نہیں کیا جاتا امت کو فرمایا صحابہ اکرام کو کہ میں تمہارے اندر دو بڑی بھاری نعمتیں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کے کتاب اور ایک میری اہلی بیت اور قرابت ان دونوں کے حقوق اس طرح جڑے ہوئے ہیں اللہ کے کتاب قرآن کے اور میری قرابت اور اہلی بیت یہ صحیح مسلم اور مسند احمد بن نبل کی حدیث صحیح ہے اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن حوض کوسر پر میرے پاس وارد ہونے تک قرآن کا حق اور اہلی بیت کی قرابت اور مودت کا حق آپس میں جڑا رہے گا کبھی جدا نہیں ہوں گے حضرت زید بن ارکم سے مربی اور اگر یہ دونوں حق پورے ادا کرو گے حضور علیہ السلام نے فرمایا لن یتفرقا حتی یارد علی الحوض یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوسر پر میرے پاس آئیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا صلوک کرتے ہو قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہو اہلی بیت کے ساتھ کیا کرتے ہو اور صحابہ کرام کے لیے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کے ساتھ تمسک کرنا ان کے ساتھ جمع رہنا واجب ہے یہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے ادھر خلفاء راشدین کی سنت کو حضور علیہ السلام نے اپنی سنت کے ساتھ ایکسٹینشن ڈیکلیئر کر دیا میری سنت کا ایکسٹینشن جڑی ہوئی ہے اور اہلی بیت کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا اب آپ دیکھئے نا صحابہ اکرام کو اپنی سنت کے ساتھ جوڑ دیا اہلی بیت اعتحار کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا تو قرآن سنت صحابہ اہلی بیت یہ چار چیزیں ایمان کا جذب لا ینفق ہو گئے آپس میں جڑ گئی قرآن حضور علیہ السلام کی سنت اہلی بیت اعتحار اور خلفاء راشدین یا صحابہ اکرام یہ چاروں چیزیں آپس میں جڑ گئیں اب ان کو اگر اکٹھا رکھیں گے تو عقیدہ اعتدال پر ہوگا اور مبنی برحق ہوگا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں